ہلو فرینڈز کیسے ہیں آشا کرتے ہیں بہت اچھے ہوں گے اور اپنا بے حد ہی خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کلاس نائند کی ایک سٹوری اس کا نام ہے دفن دے ہیڈ اور جس کے رائٹر ہیں آئسیک ایسی مو اور یہ کہانی ہے مارگی اور اس کے بھائی ٹومی کی مارگی ایک گیارہ سال کی بچی ہے اور ٹومی اس کا بھائی جو تیرہ سال کا ہے دوستو اس کہانی کے ذریعے رائٹر ہم سے بات کرنا چاہتا ہے فیوچر ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں اس میں آپ سے لگ بھگ 35 سال بعد کی کہانی ہے کیونکہ اس کی شروعات میں ہی ہم مارگی کی ڈائری میں ڈیٹ دیکھتے ہیں جو ہے 17th May 2157 17 مئی 2157 کی گھٹنا جب مارگی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے دادا جی کے دادا جی ایسی کتابوں کو پڑھتے تھے جو کاغذ کی ہوتی تھی اور کہانیاں یا قویتائیں لکھی ہوتی تھی مارگی کو اس بات پر بلکل بھی وشواس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ جس دور میں ہے اس دور میں اس نے صرف دیکھی ہیں وہ ٹیلی بکس جو اپنے کمپیٹر سکرین پر وہ دیکھتی ہے اور اسے اس بات پر بھی بلکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا کی کیسے ایک زمانے میں آدمی ٹیچر رہا ہوگا بیکاوز اس دور میں وہ جانتی ہے کہ میکینیکل ٹیچرز کو جس کا کمپیوٹر ہے یا پھر ان لوگوں کو جانتی ہے جو ان کمپیوٹر کمپیوٹر موائل فون یا لیپ ٹاپ کی ریپیرنگ کرنے یا مرمت کرنے کے لیے آتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور پرابلم ہے جو رائٹر نے ہمیں بتائی ہے کہ اس کے جیگرفی یا بھوگول کے ٹیسٹ میں وہ اچھا پرفارمنس نہیں کر پا رہی ہے اس بات سے بڑی پریشان ہے وہ اور اس کی مدر میسی جونز جب ایک ایکسپرٹ میکینیک آتا ہے اور اس کمپیوٹر کو ٹھیک کر دیتا ہے اور جاتے جاتے بتاتا ہے کہ میم اس میں مارگی کی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ جو سسٹم تھا اس میں کچھ پرابلم آئی اور اس وجہ سے اس کی سپیڈ مارگی کی ایج کی اور اس کیل کے ایکارڈنگ کہیں زیادہ تھی اسی لیے وہ اچھا پرفارمنس نہیں کر رہی تھی اور اب اس نے اس کی ایج کے ایکارڈنگ دس گیارہ سال کے ایکارڈنگ سسٹم کو چینج کر دیا یا پھر اپ ڈیٹ کر دیا ایک بار پھر اسی پوائنٹ پر وہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک زمانے میں انسان بھی ٹیچر رہا ہوگا مارگی کی ماں اسے بتاتی ہے کہ ایک ادھیاپک ہر بچے چاہاں وہ بیٹا ہو یا بیٹی اس کے دماغ کے ایکارڈنگ کلاس میں ٹیچنگ کرتا تھا اور ایک بڑا اچھا ٹائم تھا جب بچے سکول جاتے تھے ساتھ میں کھیلتے تھے ساتھ میں لنچ کرتے تھے اور بہت مجھا کرتے تھے لیکن ٹائم بدلنے سے یہ چیزیں اب پرانیا آؤٹڈیٹڈ ہو گئی ہیں فرنڈز یہی اس کہانی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ جس طرح سے ہم لگاتار چینجز دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے کورونا پیریٹ کا دوران آن لائن ایجوکیشن کی ایک جھلک دیکھی چل رہی ہے روٹین میں آ گئی ہے اور شاید یہ فیوچر ہوگا مارگی کو جب یہ باتیں سننے کا موقع ملتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ آخر کتنا خوبصورت وہ سمیہ رہا ہوگا جب سارے بچے اسکول جاتے ہوں گے وہاں کھیلتے ہوں گے آپس میں کتنا مجھا کرتے ہوں گے ساتھ میں لنچ شیئر کرتے ہوں جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں اسی بات کو سوچ کر وہ آخر میں یہی سوچتی ہے دفن دے ہیڈ کتنے خوشنصیب وہ لوگ رہے ہوں گے جنہیں سکول کالجز میں اتنا مجھا کرنے کا اور اتنے اچھے سے پڑھنے کا موقع ملا ہوگا سو فرنڈز یہی ہے اس کہانی کا سارانش آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک کریں شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کریں سنجیب کو سوامی بائی بائی